پیش ہوئی ایک جنگ کی جناب اس جنگ میں فلان شہیر ہوگا انہا لیلہ فلان بھی شہیر ہوگا انہا لیلہ جناب اور بھی شہیر ہوئے لیکن ہم آپ کو بتا نہیں سکتے کیوں آپ ان کو جانتے بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرما کیا ہوا میں نہیں جانتا عمر کا رب تو جانتے ہیں نا جس نے بدلے دیں شریع اللہ کے لئے تو کتنے ہی لوگ ہیں جو دین کے کاموں سے جہاد سے دعوت تبلیغ سے مسجد کے کام سے صرف اس لئے پیچھے ہو جاتے ہیں یہ جو ہمارا مشورہ نہیں مانا گیا یہ ہماری بات نہیں سنیں گی بھئی دین کا کام کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا احسان سمجھ کر کے اس نے میں سعادت بخش یہ پیچھے ہو گئے پیچھے رہ گئے سات سو سات سو رکھا کے ٹھیک ہے اللہ دنیا کے یہ قوانین کہتے ہیں جنگی حکمت عملی یہ ہے فوج کے یہ قوانین ہیں اور فوجی جو فوج کو بڑھتے ہیں یہ اکیڈیو کے قوانین ہیں جس فوج کا تیسرا حصہ پیچھے ہٹ جائے این مدان جنگ سے باقی ہو فوج کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ قوانین بلکل صحیح ہے لیکن محمد کی فوج دنیا کی نیرالی فوج تھی رسول عظم کے ساتھی دنیا کے عظیم لوگ تھے ان پر اس چیز کا کوئی اثر نہیں ہوا سات سو سات ہوئے اللہ کا حصول ان کو لے گئے مدان جنگ کا آپ نے جو ہے جیزا لیت دائیں طرح پہاڑے بہت اونچا بہت لمبا یہ تو قدرتی دفاعی لین ہوگی دشمن سامنے سامنے رکھنا ہے دشمن کو بلکل آکھوں کے سامنے اس طرف سے وہ حملہ آور ہوگا اور بائیں طرف یہ ٹیلہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ٹیلے کی اوٹ سے مدینہ پر حملہ کر دے دشمن یا اوپر جو ہے اوپر سے آکے ہم پر حملہ کر دے سامنے ان کا ابو صفیان تھا دائیں طرف خالبن ولید تھے بائیں طرف اکرم ابو جال کا لڑکا یہ تین اکمان کر رہے تھے اور ان کے یہ نام ہی گرامی جو ہے وہ جرنل تھے اور ابھی یہ مسلمان نہیں ہو تھے بعد میں تین مسلمان ہو گئے الحمدللہ اب خالد سے خطرہ تھا خالبن ولید سے کیونکہ وہ اس طرف تھا کہ کہی ٹیلے کی جو اینہ اوٹ سے آکے حملہ نہ کر دے تو اللہ کے رسول صلی اللہ سبحان اللہ دنیا کے ماہرین تھام و فراست کے بادشاہ دانشمر اور دنیا کی دانشمندی والے اور جنگی مہارت والے اور اکیڈیوں کے جو پڑھانے والے اور قوانین بنانے والے ان سب کو قربان کر دوں محمد عربی کی جوتی کی مٹی پر صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو جیزہ لیا مدان جنگ کا واللہ وہاں جا کے لوگ جب جیزہ لیتے ہیں جو فوجی قوانین پڑھے ہوئے جنگی قوانین پڑھے ہوئے تو موں میں اولی لے لیتے ہیں کہ اب تو اتنی ترقی ہوگی آفرین ہے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم ایسی قیادت ان کے کی اللہ و اکبت ہر صورت اور ہر عالم پچاس آدمی آپ نے کھڑے کیا ٹیلے پر اور کہاں دیکھو ہمیں ہو فتح ہمیں ہو شکست کچھ بھی ہو آپ نے ٹیلہ نہیں چھوڑے ٹھیک ہے جی آپ جو ہے حملہ ہوا اللہ نے مدد کی کفر کے پاؤں اکھڑے انہیں بھاگنا شروع کیا مجموع انہوں کا تتر بطر ہو گیا مسلمان انہوں نے انہوں کو بغانا شروع کر دیا اور وہ جو مال پھینک کے جا رہے تھے وہ کٹر کرنا شروع کر جو اوپر کھڑے تھے نا ان کا ایک امیر مقرر کیا تھا رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنے امیر صاحب کو کہتے ہیں امیر صاحب ہم بھی چلیں اب تو جنگ ختم ہو گئی فتح ہو گئی ہے انہیں کہا یہ بات نہیں ہے تم یہ سوچو کہ اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمیں فتح ہو جیسے کے جگہ نہیں چھوڑ وہ جی کہا تو تھا حدیث رسول تو ہے لیکن مطلب وہ نہیں ہے جو آپ لے رہے ہیں آپ یہ لے رہے ہیں کسی صورت تھیلہ چھوڑنا ہی نہیں ہے ایسے حدیثیں چمتے ہوئے ہیں آج کل بھی لوگ کہہ دیتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں نا لوگ جی ایک حدیث مل گئی بخاری کی بس چمتہ ہی ہوا ہے اسی پر ہی قیم ہے وہ کیے گا یہ یہ تانہ دیتا ہے اللہ اکبر تو آپ تو حدیثیں چمتے ہوئے ہیں اللہ کے رسول کا مقصدہ پکا کرنا پکا گا اس نے کہا میرے کان کے اندر حدیث رسول ارساد رسول فرمان رسول گوند رہا ہے میں اگرچہ مگرچہ چونکے چنانچہ تعمیل مطلب مطلب میں اس کو نہیں اڑاؤں گا دب تک میں زندہ ہوں اپنے جیتے جی فرمان رسول حدیث رسول میں کوئی ترمیم تبدیلی قبول نہیں کرو کہہ لے گا میر ساتھ سخت ہے اچھا جو دین پر جم جائے نا کہتے ہیں سخت کبولا کینے سخت ہے یعنی دین پر چلنے کو سختی لوگ کرو انہا لیلہ اور جو نہیں چلتے وہ کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے اور جو دین کی بات کرتے ہیں کہتے ہیں سخت ہے کہتے ہیں جی دین میں اتنی سختی نہیں بہتنی نرمی بھی نہیں لے تم نے بنا رکھی ہے میں پوچھتنا ہے نیچے ہے میں پوچھتا ہوں کہ ان کی نیت نیک تھی یا بری نیت تو نیک تھی کہ کافروں کو پکائیں مسلمانوں کا ساتھ دیں نیت نیک تھی لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا آپ کو پتہ ہے کہ جنگ کا پانسہ پلٹ گیا نقصہ پدل گیا فتح شکست میں تبدیل ہوتی نظر آئی اس کا مطلب آج کال جو لوگ کہتے ہیں جی قرآن میں تو نہیں ہے حدیث میں تو نہیں ہے یہ صحابہ قرآن لیکن ہماری نیت تو نیک ہے نیت نیک بعد میں بات ہوگی نا پہلے یہ بات ہوگی کہ ایک چیز ثابت ہے یہ بڑا جی مسئلہ ہے گوڑے کے آگے تنگا بانتے پہلے بات ثابت ہو نا قرآن حدیث سے اللہ رسول سے ثابت ہو پھر دیکھیں گے نیت اچھی ہے آپ کو سواب ملے گا نیت اچھی نہیں سواب یہ تم نے کیا فارمولہ بنا رکھا کہ نیت نیک ہو فٹ کرو ہر چیز جہاں جہد ہو جائے گی ایک آدمی چوری کہا رہا ہے ڈاکہ نیت نیک ہے بیوہ کی مدد کرو گا بچارے دور دن سے فاکے سے ہے اور اس قسم کے پھر کئی باتیں سوچی جا سکتی ہیں میری تو نیت نیک تھی ہے کہ کئی کافر کے پاس نہ یعنی یہ سلسلہ ہو جائے یہ کیا مسئلہ ہے اصل مسئلہ یہ قرآن حدیث ہے ثابت ہو بات اس کے بعد نیت یہ تھے کوئی صحابہ تھے نیت ان کی نیک تھی کوئی تو نہیں تھی لیکن ہوا کیا ستر صحابہ شہید ہو گئے ستر زخمی ہو گئے ہاتھ کٹ گئے ٹانگیں توڑ دی گئی اور کلیجیں چوا دیئے گئے پیٹ چاک ہو گئے اور مدینہ کے ایک کے گھر میں تین تین شہیدوں کی لائل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آپ کا چہرہ آپ کا چہرہ اللہ اکبر گلاب کے پھول سے زیادہ تم تماتا چہرہ وہ زخمی ہوا ریشم جیسی ظلف خون میں تر ہوئی لیکن آفرید صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر سکتی ہوئی تھی تیرے لاغش کر چڑھ گیا گرا ہو گیا محاصرہ ہو گیا وہ ناتے تھے کیونکہ خالب مولید اوٹ سے آکے آئے اور جو چند تھے ان کو شہید کر کے کمر پر حملہ پشت پر حملہ ہوا بہت شدید حملہ تھا ٹکڑیوں میں پٹ گئے صحابہ وہاں ایک ٹولی ہے ایک ٹولی وہاں ہے دجیری سے لڑ رہے ہیں شاہدتے ہو رہی ہیں جو گر رہا ہے کہتا رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا نبدین پر کٹ گیا میں تو کامیاب ہو گیا وہ ادھر گر رہا ہے وہ ادھر کٹ رہا ہے اور شاہدتے ہو رہی ہیں قربانیاں ہو رہی ہیں خون پیش ہو رہا ہے صحابہ اکرام کا مقدس خون اسلام کے درخت کی جڑوں میں تاکہ اس کو رونک ہو اسی وجہ سے تو آج اسلام یہاں تک پہنچا اور ہم بھی آج مسلمان واللہ اتنے انہوں نے جو ہے عمار کا لڑا اس تکلیف کے باوجود جس کی مثال نہیں پیش کی جا سکتی کافروں نے سوچا محمد پر حملہ کرو صلی اللہ علیہ وسلم جہاں یہ ٹولی میں ہے وہاں تابر طور حملے ہوئے انہوں نے صحابہ اکرام رضیان اللہ علیہ مجمعین کا جو اتستہ آپ کے گرد تھا انہوں نے بار قیم کی محمد کی حفاظت میں صلی اللہ علیہ وسلم خالقی عظیم امانت محمد کی صورت میں مارے پانسے بادے کر کے بلایا تھا مہدے ہوئے تھے ان کو مدینہ میں بلایا تھا قربان ہو جاؤ آج محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم سارے کٹ کٹ کے گرنے لگے محمد کے قدموں میں صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پشتے چھلنی ہوئی ان کے بازو کٹے گئے اور بازو ان کے شال ہوئے لیکن گرتے گئے لیکن آفرین جب تک زندہ تھے جیتے جی محمد تک کسی کو نہیں پہنچنے کیا صلی اللہ علیہ وسلم لا اپنی کروڑ و رحمت نازل فرما ان کو دوسری روحوں پر جلول اللہ تعالیٰ کی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جانے نچاور کر جناب تلہا نے ہاتھ ایسے کر دیا چہرے کے آگئے تیر آتے گئے تلہا کے ہاتھ کو لگتے گئے خون بہتا گیا ہاتھ جو ہے بلکل بے جان ہو گیا شل ہو گیا تلہا ہاتھ بلکل بے جان لکڑی کی طرح ہاتھ تھا اس کو اٹھائے پھرتے تھے بورا ہو گیا تھا تلہا مسجد میں بیٹھا چھوٹے چھوٹے بچے آکے جیسے بچے بڑوں سے پیار بھی کرتے ہیں مزاق بھی کر لیتے ہیں تو کھیلتے کھیلتے رہے ہو چچا لکڑی اٹھائے پھرتے ہو لکڑی تو تلہا کو اہد کا میدان یاد آتا بیٹھو بچے ہو تمہیں گھر بیٹھے بٹھائے دین مل گیا تو وقت آیا تھا بہت تابر توڑ حملے کافروں نے کیے تھے اللہ کا شکر ہے یہ ہاتھ کام آیا تھا محمد کی حفاظت میں صلی اللہ علیہ وسلم بڑی عجیب عجیب قربانیہ صحابہ نے پیش کی لیکن توہیر کا مسئلہ بھی سنتے جائیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے پر اپنے سر پہ ہاتھ پھیرا خون آیا آپ کے ہاتھ میں آپ کی موں سے اتنی بہترکلی یہ قوم کیسے فلاہ پائے گی جنہوں نے اپنے نبی کے چہرے کو زخمن کیا اور اس کے دانس شہیر کر دیئے اور اس کا جرم صرف یہ ہے کہ اللہ کی طرف بلاتا ہے یہ مدان یہ بات آپ نے گھر میں پھولوں کی سیج پہ نہیں کہی تھی مدان کارزار میں کہی تھی قربانی پیش کر کے کہی تھی ستر صحابہ پیش کر کے کہی تھی اپنی کمائی لٹا کے کہی تھی اور اپنی طرف سے اپنی کمائی پیش کر کے کہی تھی لیکن اللہ کی بے پروہ پر قربان جائے اللہ نے کہا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی ڈیوٹی دیتے جائیں جو آپ کام کر رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں آپ کسی کے متعلق یہ بات نہ کہیں اور نہیں آپ کو کہنے کی اجازت ہے کہ یہ فلاہ پائے گا وہ نہیں پائے گا اس کی بگڑی بنے گی اس کی نہیں بنے گی اس کی قسمت کھری ہوگی اس کی نہیں ہوگی اس کی جھولی بھریے گی اس کی نہیں بھریے گی اس کو ہدایت ملے گی اس کو نہیں ملے گی اس کو ایمان ملے گا اس کو نہیں ملے گا یہ میرا کام ہے آپ کا کام نہیں آپ اپنا کام کریں جو کر رہے اللہ تعالیٰ نے توحید کے اندر کسی کی کوئی ریعت نہیں کی آپ اپنا کام کریں میں کسی کو ہدایت دوں یا نہ دوں ان کو معاف کروں یا صدا چنانچہ یہ تینوں بعد میں مسلمان ہو گئے جو لڑ رہے تھے کافر مسلمانوں کے خلاف ابو صفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خال بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکرم ابو جال کا لڑکا رضی اللہ تعالیٰ اس میں آپ نے بہت ترغیب بھی دی اللہ نے کہا حرد المومن